رحیم السلام علیکم ڈیر فرنڈز ویلکم جو آبز انفرمیشن ڈیر فرنڈز پنجاب پلس کینڈیڈیٹس کے لیے ایک خوشکبری ہے ڈیر فرنڈز میری ایک دوست سے باست ہوئی ہے اور میں نے کنفرم کروایا کہ پنجاب پلس ریٹن ٹیسٹ کی ایجنسی کب تک سیلیکٹ ہوگی تو ڈیر فرنڈز ایتھینٹک انفرمیشن ملی ہے تو آج کی سیڈیو میں آپ کو تمام انفرمیشن دینے والوں کے آپ کی ایجنسی کب تک فائنل ہو جائے گی تو ڈیر فرنڈز اس سے پہلے اگر آپ نے اپنی یوٹیوب چینل جو آبز انفرمیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی جو آبز کے ریلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے مس نہ ہو جائے تو ڈیر فرنڈز آپ کی ٹیسٹنگ ایجنسی انشاءاللہ انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر آپ کی ٹیسٹنگ ایجنسی فائنل ہو جائے گی کو کون سی ٹیسٹنگ ایجنسی آپ کا ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گی آرریڈی آپ کی ٹیسٹنگ ایجنسی شارٹ لسٹ ہو چکی ہیں جسٹ ان کا فائنل سیلیکشن ہونی ہے کہ کون سی ٹیسٹنگ ایجنسی آپ کا ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گی تو ڈیر فرنز پنرہ سے بیس دن کے اندر ہو سکتا ہے ایک ویک میں ہو جائے ہو سکتا ہے دو ویک کے اندر آپ کی تیسٹنگ ایجنسی فائنل ہو جائے تو ڈیر فرنز میں نے یہی کنفرم کروایا کہ کب تک تیسٹنگ ایجنسی سیلیکٹ ہوگی تو انہوں نے یہی مجھے بتایا کہ دو ویک کے اندر اندر یعنی کہ پنرہ سے بیس دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کی تیسٹنگ ایجنسی فائنل سیلیکٹ ہو جائے گی تو ڈیر فینڈز یہ انشاءاللہ آثینٹک انفارمیشن ہوگی آپ کو اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور ڈیر فینڈز جب بھی آپ کی ٹیسٹنگ ایجنسی سیلیکٹ ہوتی گئی تو آپ کا نیکسٹ پروسیس جونسا وہ بہت تیز ہوگا انشاءاللہ آپ کے یعنی کی ٹیسٹنگ ایجنسی کے سیلیکشن کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سے دو ویک میں آپ کا تمام پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو ڈیر فینڈز امید کرتو ہم آج کی ویڈیو آپ کو سپنا ہے کہ ویڈیو پسند ہے لائک شیئر کمنٹ کرنا مات بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ